کیا زمین کی قانونی حیثیت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل زبان زد عام ہے پاکستان کی عوام اور ملک کا سب سے بڑا قانونی دارہ اس بات پر عامنے سامنے ہے پاکستان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ زمین کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی چاہے اس پر مذہبی عبادتگاہ قائم ہو یا پارک جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں پارک نہیں مسجد چاہیے سپریم کورٹ اور عوام کے درمیان اس مسئلے کا آغاز کب ہوا اور مدینہ مسجد کا تاریخی پزے منظر کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں شہر قائد میں واقع دلکشاپ پارک کی زمین پر انیس سو اسی میں مدینہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی جبکہ انیس سو ستانوے میں مدینہ مسجد پرس نے مسجد کا الہاق دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کراچی کے ایک معروف مدر سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے منسلک علامہ بنوری ٹرسٹ سے کر دیا تھا کراچی میں تجاوزات اور بالخصوص تاریخ روڈ پر واقع پارک میں موجود تمام تجاوزات کو گرانے کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اٹھائی دسمبر دوہزار اکیس کو کراچی میں سماعت کے دوران دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ تاریخ روڈ پر واقع مدینہ مسجد غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہے جبکہ یہ زمین پارک کی تھی لہٰذا مسجد کو منہدم کر کر اس پر پارک کو بحال کیا جائے غیر قانونی زمین یا رفاہی پلوٹ پر تعمیر کی گئی مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے قبضے کی کی گئی زمین پر تعمیر کی گئی مسجد کی شرعی حیثیت پر مختلف مقاتب فکر کے علماء اور مذہبی سکولرز نے اپنے موقع کا اظہار کیا مسجد بنانا شرعائی طور پر جائز نہیں جبکہ مدینہ مسجد سے مطالق موقع پیش کرنے والے علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ زمین کی قبضہ نہیں کی گئی اس لیے اس پر شریعت کے اس حصول کا اطلاق نہیں ہوتا اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن مفتی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ شریعت کا یہ حصول تیش ہدا ہے کہ قبضے کی زمین پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی مفتی زبیر کے بقول ایسی مسجد جس کی تعمیر کے لیے قانونی تقاضی پوریے کیے گئے ہوں وہ شرعی مسجد کے زمرے میں آتی ہے اور اسے مسمار کرنے کا حکم جاری کرنا خلاف آئین اور شریعت ہے معروف مذہبی سکولر جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ زمین کسی فرد کی ہو یا حکومت کی اسے خلاف قانون سمال نہیں لائے جا سکتا جاوید غامدی کے مطابق مسجد کی تعمیر کی صرف دو ہی صورتے ہیں یا تو کوئی جگہ خرید کر اس پر مسجد تعمیر کی جائے یا حکومت سے اجازت لے کر مسجد بنائی جائے انہوں نے واضح کیا کہ جگہ پر ناجائز قبضہ کر کر تعمیر کی گئی مسجد کو مسجد کہنا ہی دینی لحاظ سے جائز نہیں اس لیے ایسی تعمیر کو گرانے میں کوئی قباحت نہیں جامعہ کراچی کے شعبہ علوم اسلامی کے پروفیسر ڈاکٹر عمر محمود صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق ریاست کا کام عوام کو سہولت فرہام کرنا ہے اگر کسی علاقے کے عوام میں کہہ رہے ہوں کہ انہیں اس جگہ پر پارک نہیں مسجد کی ضرورت ہے تو جمہوری اصول کے مطابق یہ حق تسلیم کر لینا چاہیے مدینہ مسجد انتظامیہ کے مطابق مسجد کی تعمیر کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے جس کے بعد پارک کی زمین پر مسجد قائم کی گئی مسجد انتظامیہ اور ٹرسٹ کے چیئرمن حافظ عبد الرحمن شاہ جہاں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا ہے کہ تمام قانونی تقاضے کے بعد مسجد تعمیر کی گئی تھی ان کے بقول ہمارا موقف یہی ہے کہ مسجد اللہ کا گرہ ہے جسے گرایا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کا مدینہ مسجد کو مسمار کرنے کا حکم آنے کے بعد مسجد کے ٹرسٹ نے جامعہ بنوری ٹاؤنز ایک فتوہ بھی حاصل کیا جس پر مسکورہ مدرسے کے پاس مفتیوں کی دستخط موجود ہیں یکم جنوری دو ہزار بائیس کو جاری کردہ اس فتوے کے مطابق جو جگہ ایک بار مسجد شرعی بن جاتی ہے اس کی حیثیت قیامت تک قائم رہتی ہے فتوے کے مطابق ایسی کسی مسجد کی ایک انچ برابر جگہ کو گرانا یا اس کی حیثیت بدلنا شرعن ناجائز ہے دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے پر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حلقوں کا سکت رد عمل سامنے آ رہا ہے دیوبندی مسجد سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی و مذہبی رہنمہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیا گیا تو اس کی مضاہمت کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر کارونے مسجد بھی مسمار نہیں ہو سکتی؟ مرکزی سیاسی جماعت جے یو آئی ایف کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر گذب شدہ زمین پر مسجد تعمیر ہو بھی جائے تو اسے مسمار نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا تعوان دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ مدینہ مسجد کے کیس کی مجید سماہ تیرہ جنوری کو دوبارہ کرے گی گذشتہ سماہ پر سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسجد گنانے کا حکم تو واپس نہیں لے گی البتہ وہ اتنی مولاد دے سکتی ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے مسجد کو متوادل جگہ فرہام کرنے تک مسجد نہ گرائی جائے مدینہ مسجد کی مسماری کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا جہاں آدھی عوام مدینہ مسجد کے خلاف سراپہ ججاز ہیں وہیں آدھی عوام سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کر رہی ہے قانونی دارے اور عوام کے درمیان اس جنگ کا آخر کیا ہوگا فیصلہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا یا عوام مذہبی بادات کی تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے